دو قومی نظریہ کیا ہے آج اس بات کا پتہ چلتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہندوستان سے علیدہ کیوں کروایا آج اس کا پتہ چل رہا ہے ہندوستان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تداد ہے اسی ملک کے اندر گستاخی کی گئی ہے اور اس کے بعد بی جے پی کے رہنماؤں نے اس کی حمایت کی ہے ممبر اوف پارلیمنٹ اس کی حمایت کر لے ہیں کہ ہندو مبلک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کی بعد لاکھوں کی تداد میں مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیا آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا پختہ ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے کہ کیا واقعہ ہوئے بھارت کے اندر اور مسلمان کیسے لاکھوں کی تداد میں حجوم سڑکوں پر نکلا ہوا ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنیں بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتی ہیں چی شوندور چیر بہار ایٹالیانو اوپل گلاس ٹائیم لیس ایلیکنز محراشتری ایک دھرمیو شبائی محراشتری محراشتری ایک دھرمیو شبائی محنوبی ایوان اسلام دھرمونی ایک کٹوکتی کریں بیتور کٹو دھرمیو پرچاروک رامگیری محراش جاتے سمرتھندیان راججری بیجے پی بیدھایوک نیتے شرانہ شتو تائی نوی موشی دیڈھکے موسلیم دیروپور حاملاچالانور حمکی او دیاں کٹو ر ہندوط با دی ائی نیتا مہمارے رانگیری مہارات کے گلاؤش اگر کچھ بھی مستی تم لوگوں نے کس لے بھی کی تو تمہارے مجیدوں کے اندار آکے چونچون کے مارنگے اتنا دعنے رہا نیتشے ریمون مانتوب بے تول برسٹریشتی ہوئے گوٹا راچے تھورمی اعبو مانونا ایبوں راچے شانتی بھنگے روحی جوگے دائر کرا ہوئے ایکا دھیک ماملہ ایدیگے بیجیبی نیتار بکتب پیچے رے مومبائی اوہی موکے مارچے ڈاک دین ای 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 ایم ای ایم نیتا انتیات جولیل اوہی جوگت دو جنکے گریفتار ایر دابی جانان تینی ای راججر شکول تورون بریدھو کے آو بھان جانائی تارا جانو ای مارچے اونگ سنین ایکھانے جانو شوموئے دین شیجون نوی ای ریالیر شیدھانتو کی جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمبہ شکل مہاراستر آرانگو باتھے کے شروع ہوئے مومبائی اوہی موکے اے چاترہ اونک رحمان جو بنا نیوز تو جی ویوور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بھارت کی اندر مسلمانوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے ہندوستان کی اندر کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے نوز بلہ وہاں پر گستاخی کی جا رہی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے ہمارا دین ہمیں سب سے پہلے ہے اتنی ضروری تو ہماری جان بھی نہیں ہے جتنا ضروری ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ہم لوگ اپنے ملک سے پہلے اپنے مذہب کو دیکھتی ہیں اور بھارت کے اندر ہمارے مذہب کے اوپر انگلییں اٹھائی جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں لاکھوں کی تداد میں حجوم مسلمانوں کا ممبئی کی طرف مارچ کر رہے ہیں اور یہ ایک ہندو پندیت ہے جو گستاخییں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نرندر مودی کی جماعت کے ایم ایل اے اس کی حمایت کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو دو قومی نظریہ تھا یہ کیا تھا آج اس بات کی سمجھ آ رہی ہے وسیم بھائی دیکھیں کیسے گستاخییں کی جا رہی ہیں ماذا اللہ ہمیں پہلے سننے کو ملتا تھا کہ فرانس کے اندر نبی پاک کی شان میں گستاخی کی سویڈن کے اندر قرآن مجید کے بھی حرمتی ہوئی یہ بھارت آج تک اس طرح کے کبھی واقعات نہیں ہوئے جو کبھی واقعات ہوتے تھے تو انٹرنیشنل سطح تک نہیں جاتے تھے آج جو ان کے بی جے پی کے رہنماں ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے تھی اس بات سے ان کو منع کرنا چاہیے تھا پنڈیت کو کہ یہ تم نے کیوں مسلمانوں کے ایمان کو جن جوڑا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ سوئے پڑے ہیں یا جاگ رہے ہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے یہ مسلمانوں کو ایک آگ بگولہ کرتے ہیں اور بعد میں پھر جب مسلمان پروٹیس کرتے ہیں تو یہ دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا سوری کر کے معذرت کر کے دوبارہ سے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے ان لوگوں کو سخت سزائیں دی جانی چاہیے ہر مذہب کے اندر دوسرے مذہب کا احترام لازمی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کے مذہب کو لانتان کریں گے اس کو گالی گلوچ کریں گے تو وہ آپ کے مذہب کو بھی گالی گلوچ کرے گا چاہے اگلے کا جھوٹا مذہب ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کے سچے مذہب کو گالیاں دکھا لے گا تو یہ دوسرے مذہب کے اندر بھی ہے کہ دوسرے ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے لیکن بھارت کے اندر یہ والی جو گستاخی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر یہ بہت ہی ناپسند دیتا عمل ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف احتجاز ریکارڈ ہونا چاہیے اور بی جے پی کے جو رہنما ہے خاص طور پر ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر رجوع کریں اور پنڈیت کے خلاف سخت ٹیکشن لیا جائے وسیم بھائی ندیندر مودی کی سیاست عمد شاہ کی سیاست ہمیشہ مسلم دشمنی پر مبنی دائی ہے ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں سے انتقامی کاروائییں کی ہیں اور آج کے ٹائم پہ دیکھیں تو یہ ہمارے مذہب کی اوپر بھی حملے کرنا شروع ہو چکی ہیں آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہماری جانے بھی قربان ہے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے مرضی سلوک کریں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو انہوں نے تو آگ بگولہ ہونا جو مسلمان جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو میں اپنی جان دینے سے بھی دریگ نہیں کروں گا اپنی ذات کے اوپر ظلم برداس کر لیتے ہیں بات ساری یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بار بار اسی طرح گستاخییں کریں گے تو جب مسلمان اس چیز کا بدلہ لیں گے تو یہ کہیں گے کہ مسلمان دہشتگرد ہوتے ہیں پھر ان کو مسلمان دہشتگرد لگتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں اور دوسری طرف اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ایمان کے ساتھ کیوں چیڑ چارڑ کرتے ہیں ان کے مذہب کے ساتھ کیوں چیڑ چارڑ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے بابری مسجد کو شہید کرنا مسلمانوں کا قتل عام کرنا کشمیر کے مسلمانوں کا قتل عام کرنا کشمیر کی حصیت کو ختم کرنا یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں نرندر مودی نے نرسی اور سی اے کانون لے کے آیا جو سراسر مسلمانوں کے خلاف تھا جو دوسرے ملک سے آنے والے ہندووں عیسائیوں بدھمت کو ہندوستان کی شہریت دینے کے لیے تیار تھے اور مسلمانوں کا ذکر بھی نہیں تھا اور سی اے جس کے تعد یہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیشی مسلمانوں کو جو بنگالی بولتے ہیں اور اردو بولنے والے مسلمانوں کو جو پاکستانی کہا جاتا ہے ان کو پاکستان دکیل دیا جائے گا اور بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو بنگلہ دیش دکیل دیا جائے گا آپ ان کی سوچ کا لیول چیک کریں قائد اعظم محمد علی جناہ نے دو قومی نظریہ کی بات کی تھی ایک قومی نظریہ ہندووں کا تھا اور دوسرا قومی نظریہ مسلمانوں کا تھا جس کی بیس کے اوپر پاکستان بنا جس کا مطلب تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ پاکستان وجود میں آیا اور یہ پیغام تھا کہ ہماری رائے ہندووں سے الگ ہے ہمارا رہن سہن ہندووں سے الگ ہے اور ہم لوگ ہندووں سے ایک الگ قوم ہیں تو یہ آج ایک دفعہ پھر ہندوستان کے اندر کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی گئی یہ لمحے فکری ہے اور آج بی جے پی جو حکومت کی جماعت ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو گستاقییں کر رہی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی موسیقی